عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وغیر قاتل میں آج آپ کو رمضان کے روزے کے متعلق قرآن پاک کی آیت و حدیثوں بارکر کی کچھ تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ تعلیم اگر آپ کو رمضان میں کوئی مسئلہ درپیش ہو یا آپ اس کے علاوہ کوئی معلومت حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن و سنت کی روشی میں کوئی روحانی مسئلہ ہو آپ کے ساتھ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے کمنٹس پر مجھے لکھے بھیجیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی کوشش کروں گا صحیح جواب دے سکوں اور آپ کی رہنمائی کر سکوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے ایمان والوں روزے تم پر اس کی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویل کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور تم متقی ہو جاؤ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اس میں موجود ہیں انتیاز حق اور باطل بھی اس میں موجود ہیں سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار یا حالت سفر میں ہو تو ان کا شمار کر لے تاکہ وہ دوسرے یام ان کو پورا کر لے یعنی کہ اگر رمضان میں آپ بیمار پڑ جائیں روزہ چھوڑ دیں رمضان کے بعد جب آپ کو موقع ملے آپ وہ روزے پورے کر لیں حدیث قدسی ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کا عمل اس کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر آدمی کا عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے لئے ہے میں اس کا خصوصی بدلہ دوں گا اور روزہ منزلہ ڈھال ہے لہٰذا تم میں سے جس دن کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ بہودہ اور فہاش کلام سے بچے ہنگامہ آگائی نہ کریں کوئی دوسرا گالی بکے یا فساد کے لئے تیار ہو تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ازاد کی اس کے خبزے میں میری جان ہے روزے دائر کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ کی خوشبو سے زیادہ ہے روزے دائر کو دو درہاں کی فردیں حاصل ہوتی ہیں ایک روزہ افطار کے وقت ہوگی جب وہ خوشی و خضو سے روزہ رکھے گا اور اللہ کے بارگاہ میں بیٹھ کے تلاوت کرے گا قرآن پر پڑھے گا نماز پڑھے گا اور وقت پر روزہ افطار کرے گا تو اس کو جو فرد حاصل ہوگی ایک فرد وہ ہوگی دوسری فرد جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی فرد تو کیا ہی عالی شان فرد ہوگی وہ اس کو حاصل ہوگی اللہ کے رسول کا فرما بخاری کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اپنی بھوک و پیاس اور نفسانی خواہشات میری خاطر ترق کر دیں میرے لئے روزہ رکھا اور میں اس کا خصوصی بدلہ دوں گا عام نیکی کا بدلہ دس گناہ ہوتا ہے مسلم کی ایک اور روایت میں یوں بھی ہے کہ آدمی کا ہر عمل کا بدلہ بڑا چڑھا کر ملتا ہے نیکی کا بدلہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہوگا لیکن روزہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لئے خاص ہے اور میں ہی اس کا خصوصی بدلہ دوں گا کیونکہ اس بندے نے اپنی خواہشات اور کھانا پینا میری خاطر ترق کیا روزہ دار کو اس وقت دو طرح کی فردیں نصیب ہوتی ہیں ایک روزہ افتار کے وقت ہوگی دوسری فرد اپنے رفض ملاقات کے وقت ہوگی روزہ کی وجہ سے موں میں پیدا ہونے والی بدبو کی قدر اللہ کے نزدگ مجھ کی خجبو سے بھی زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑا خرش کرے گا مثلا دو چار وغیرہ تو اس کو جنت کے دو دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے تیرا یہ عمل خیر میں شمار ہوا اگر وہ اہلِ صلات ہوگا تو اس کو بابِ صلات سے پکارا جائے گا اگر وہ اہلِ جہاد ہوگا تو بابِ جہاد سے اس کے لئے ندائے گی روزہ داروں کے لئے بابِ ریان سے پکارا جائے گا کہ روزہ دار تو بابِ ریان سے میں جنت میں داخل ہو جا اہلِ صدقہ کو بابِ صدقہ سے آواز دی جائے گی اس وقت حضرت عربہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے پوچھا کہ میرے ماباب آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گوشت کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں اپنی معلومات کے لئے آپ سے پوچھنا چاہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے اور مجھے امید ہے ان میں تم بھی ہو گئے بخاری کی ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جناب سحل بن سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ریان نام کا دروازہ ہے قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا قیامت اللہ علیہ وسلم پکا گا جائے گا اس وقت اے روزے دار تو کہاں ہیں تب وہ کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس دروازے سے کوئی دوسرا داخل نہ ہوگا یعنی کہ ریان سے صرف روزے دار داخل ہوگا پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی دوسرا اس سے داخل نہیں ہوگا جناب سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ کے لئے روزہ رکھے گا اور اللہ اس کا روزہ قبول کر لے گا تو اس کے ایک دن کے روزے کی وجہ سے اس سے جہانم سے ستر سال کی مصافت کے بنا پر دور کر دیا جائے گا یعنی کہ وہ جہانم سے ستر سال کی مصافت کے بنا پر دور ہو جائے گا صرف ایک روزہ رکھنے سے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوش و خضور سے اللہ کے لئے روزہ رکھا گیا ہو تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جہانم سے ستر سال گناہ دور ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر روزہ داری کے لئے رکھا ہے جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں جو شخص ایمان یقین اور محض حصول سواب کی خاطر روضہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں کیا بات ہے اگر آپ تقوی کے ساتھ روضہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے جناب ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہانم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیعاتین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے یعنی کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے شیعاتین بند کر دی جاتے ہیں جہانم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں یہ اللہ کا دوسرا نام ہے ہم پر رمضان ہمیں ملا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ روایت بھی جناب عبدالعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کر دو اگر مطلع عبر آلود ہو تو چاند نظر نہ آئے تو شابان کو تیس دن کا مہینہ شمار کر لو یہ الفاظ بخاری کے ہیں مسلم کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ بادنوں کی ویسے اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس روزے پورے کر لو یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بھی بندوں کے لئے بڑی آسانیہ پیدا کیے کہ جو چاہے انسان ویسا کر لے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ رمضان عطا کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں خوش اور خضو کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے صرف اللہ کے لئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موزی بیماری سے جو اس ماہ مبارک تک پہنچ گئی ہے اس رحمت کے عشق میں اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے اس بیماری سے اور تمام اہل عالم کو اس سے نجات عطا فرمائے تمام دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے رب کریم ہمیں صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے رمضان بار بار ہم کو دکھائے اور روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ رمضان کے متعلق عامال خیر دوہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں مجھے شامل رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ